اسلام علیکم ویئرز آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست پریکٹیکل آئی میکپ کی کلاس لے کے آئی ہوں جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ فنگر کے ساتھ آئی میکپ کیسے کیا جا سکتا ہے سپر بلینڈنگ کیسے ہوتی ہے اور کس طرح سے آپ پروفیشنل ٹاچ لیتے ہیں اپنے آئی میکپ میں اور ساتھ ہی ساتھ بہت زبردستہ لائنر اور بہت ہی خوبصورت سی لک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے آئی کی تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ ہم اپنی زبردستی یہ کلاس سٹارٹ کریں یہ آئی میکپ جتنا دیکھنے میں ٹریکی لگ رہا ہے نا یہ اتنا ہی ایزی ہے سب سے پہلے ہم نے آئی کی بیس کر لی ہے اور جو سمپل بیس آپ لگاتے ہیں نا وہ بیس بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آئی برو کی شیپنگ کر رہی ہوں میں کرسٹین کانٹورنگ کٹ سے زیرو فور نمبر کی جو کٹ ہے اس میں ڈاک شیٹ کے ساتھ لیبرو کی شیپنگ کریں گے اچھا فرنٹ سے ہم نے بہت زیادہ سٹرک نہیں دینے ہوتے ہیں فرنٹ سے تھوڑا کھڑا کر کے برش آپ نے لگانا ہے سینٹر میں آپ نے جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ زیادہ لگانی ہے اور آس پاس اس کو بلنڈ کرنا ہے جیسے ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے بعد جی سپولی کے ساتھ میں نے شیپ دے دی اب جی میں بیس کے ساتھ لیکوڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں اس کو نیٹ کر رہی ہوں نیٹ کرنے کے لیے میں نے لیا ہے جی فاؤنڈیشن لائٹ کلر کا اور فاؤنڈیشن جو آپ نے اپلائی کیا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس لائٹ بیس ہے یا کنسیلر ہے آپ اس کے ساتھ بھی آئی برو کو نیٹ کر سکتے ہیں بڑی اچھی فریش لک آ جاتی ہے آئی برو کو نیٹ کرنے سے آپ اوپر سے بھی کر لیں اور نیچے سے بھی کر لیں فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی اس کے بعد ہم نے بلینڈنگ کر دینی ہے تھوڑی سی سپانچ کے ساتھ اس سے آئی کی لک اور تھوڑی نیٹ ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ جو دو شیڈ ہے ایک یلوش میں گولڈن لے رہی ہوں اور ایک دارک پنک شیڈ میں لے رہی ہوں چاہوں تو لائٹ بھی لے سکتی ہوں بٹ میں دارک والا یوز کر رہی ہوں تو ان دونوں شیڈز کو میں فنگر کے ساتھ لگانا بتاؤں گی آپ کو برش میں نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا اور جناب ایک فنگر سے میں نے گولڈن شیڈ اپلائے کرنا ہے ایک فنگر سے میں نے پنک شیڈ اپلائے کرنا ہے ڈبل شیڈ آئی میک اپ ہم آج کریں گے جو پروپرلی ڈبل شیڈ ہوتا ہے اسے آئی میک اپ کو میں آج آپ لوگوں کو کرنا سکھا رہی ہوں آدھی آنکھ پہ ہم نے اپلائے کر لیا ہے جی یلو کلر آدھی آنکھ پہ ہم پنک شیڈ کی اپلیکیشن کریں گے ہمیشہ لائٹ کلر جو ہے وہ انر سائیڈ پہ لگاتے ہیں اور ڈارک شیڈ جو ہے وہ آؤٹر سائیڈ پہ ہوتا ہے یہاں پہ جی پنک آپ لوگوں کے سامنے میں لے رہی ہوں اور لگا کے اب صرف میں نے اپلیکیشن کی ہے یلو کی بھی یعنی گولڈن کی بھی اور پنک کی بھی کیونکہ میری موڈل کا جو ڈریس ہے وہ یلو تھا اور شاکنگ پنک تھا دیکھیں برش کا کام کرنا جس فنگر پہ پنک ہے اس کے ساتھ پنک کی بلنڈنگ کرنی ہے جس فنگر پہ گولڈن ہے اس کے ساتھ آپ نے گولڈن کی بلنڈگ کرنی ہے اور پھر آپ نے جب گولڈن اچھا سا بلینڈ ہو جائے ساکٹ ڈراؤ کرنے کے لیے پنک والی فنگر کے ساتھ آپ نے ہلکا ہلکا سا اوپر سے بلینڈ کر دینا ہے اچھا آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بلینڈنگ ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ برش کے ساتھ بلینڈنگ نہیں ہوئی ہے اپلیکیشن بھی فنگر کے ساتھ اور جی بلینڈنگ بھی فنگر کے ساتھ ہی ہوئی ہے اور یہاں پہ اب جی میں اپلائے کر رہی ہوں برو بون پہ ہائی لائٹر ہائی لائٹر اپلائے کیا ہے جی میں نے گولڈن والی فنگر کے ساتھ اور پنک والی فنگر کے ساتھ میں ہائی لائٹر کو اور اپنے جو ساکٹ لائن ہے اس کو ہلکا سا مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا ہائی لائٹر بہت زبردست سا آپ کا اپلائے ہونا چاہیے تاکہ بڑا اچھا پرومیننٹ ہو اور اگین میں پنک والا جو ہے نا شیڈ ہلکا سا اس کو لگا کے نیٹ کر لوں گی اب یہاں پہ ہم اپلائے کریں گے جی گلیٹر دیکھیں فنگر کے ساتھ میں نے شیڈ کی بڑے اچھے طریقے سے اپلیکیشن کر لی اور آپ یقین کریں یہ جو ویلوٹی شیڈ ہوتے ہیں نا یہ فنگر کے ساتھ زیادہ اچھے اپلائے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو برش کے ساتھ اپلائے کریں اور میں نے کرسٹین کا گلیٹر جو ہے نا گولڈن والا لگایا لیکن وہ مجھے تھوڑا لگ رہا تھا گلیٹر جیل تو میں نے اس پہ تھوڑا سا گولڈن گلیٹر جو ہے نا چنکی گلیٹر اور ایڈ کر دیا میں نے بہت زیادہ گلیٹر نہیں دینا جب آپ نے برات ولیمہ مہندی چاروں کی جو ہے نا برائٹ دیار کرنی ہوتی ہے تو اس پہ ڈیفرنس جو ہے نا آنا چاہیے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہندی کا میک اپ ہے اور کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے نا بہت زیادہ گلیٹری ہے کیونکہ گلیٹر جو ہے نا وہ برات پر زیادہ اچھے لگتے ہیں اب لائنر آپ دیکھیں کہ میں نے آئی اینڈ تک نیچے لے کے آئی ہوں جیسے کاشیز کا لائنر آپ لوگ لگانا پوچھتے ہیں نا آج آپ لوگوں کو وہی لگانا سکھا رہی ہوں کہ آئی کھلوا کے آئی کے نیچے تک آپ نے لے کے آنا ہے وہاں سے پھر آپ نے اوپر ونگ اٹھانا ہے میں آپ لوگوں کو بہت کلیر یہ چیک کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے سے جو ہے نا لائن وہ باریک ہوتی ہے اینڈ پہ آتے آتے تھوڑی سی ڈیپ ہو جاتی ہے اور یہ آئی اینڈ ہے وہاں تک آپ نے نیچے لائنر کی لائن لائن کے اور پھر اوپر اس کے ایج کو یا ونگ کو اٹھانا ہے اب انر ونگ جو ہے وہ بھی بڑا اچھا سا نیٹ ہونا چاہیے یہاں سے نیٹنس کرتے کرتے آپ نے آئی کی جو فرنٹ والی لک ہے نا اس کو اس طریقے سے بنائیں گے تو بڑا اچھا ایک آپ کی آنکھ کا ایمپیکٹ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا آنکھ کے اندر میں جو ہے نا وائٹ بیج شیڈ دے رہی ہوں جس سے آپ کی آنکھ بڑی اچھی کھلی کھلی اور وائٹ لگتی ہے اب یہاں پہ جی نیچے میں اپلائے کر رہی ہوں نیچرل لک دینے کے لیے پنک شیڈ جو اوپر اپلائے کی ہے نا وہی آپ فنگر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور برش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیشز اپلائے کریں گے لیشز ہم نے بلکل لیش لائن کے ساتھ ساتھ رکھ کے اور اپلائے کرنی ہوتی ہے لیش جو ہے وہ میں نے 3D لی ہے اور اس کے اوپر جو گلو لگائی ہے وہ سویٹ ٹچ کی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اوپن کروائی آئی اور میں نے مسکارہ لگا دیا یہ ہے جی آئی میکپ کی کمپلیٹ لک جسے آپ پارٹی میکپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں مہندی میکپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ دو شیڈ یوز کر کے میں نے یہ لک کریٹ کیا آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کتنی زبردست یہ لک لگ رہی ہے مسکارہ اچھے طریقے سے اپلائے کریں تاکہ وائٹ وائٹ سے کوئی بھی پاورڈر یا بیس نہ لگی رہ جائے آئی کے نیچے آپ اچھا سا مسکارہ لگائیں اور اس لک کو کریٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ لک کیسی لگی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ